سری گورب گوگوئی جواب ضرور دینا گورب گوگوئی جی دورہ جو عوشواس کا پرستاؤ صدن میں لائے گیا ہے میں اس کے سمرتھن میں بولنے کے لیے کھڑا گیا اور گورب گوگوئی جی نے منیپور کی ہنسا کے بارے میں بہت وستار سے چل چکے اور ہم لوگ کو اشتر تب ہوتا ہے جب منیپور اس دیس کا پروتر راج ہے مہترون راج ہے دول انجن کی سرکار ہے دول انجن کی سرکار ہے اور وہاں کی چرچہ جب ہوتی ہے وہاں کے حالات پر جب چرچہ ہوتی ہے تو جو ستہ پکش کے لوگ ہیں وہ بیوین راجیوں کے چھٹ پٹ گھٹناوں کی چرچہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے منیپور کو آپ اتنے حلکے میں نہیں لیں آج منیپور میں گھٹنا ہوئی ہے کل میجورم میں ہوگی پرسو ناغا لائن میں ہوگی آپ کا پروتر پورا پروتر کا سیما آپ کا آپ کا پورا پروتر کا سیما اس سے پرباویت ہو لیکن آپ اس کی گنگ بھیرتا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں آج منیپور کی حالت بہت کراب ہے اس کی گنگ بھیرتا کے بارے میں کسی نے چرچہ نہیں کیا لمبا لمبا بھاسن ہوا لیکن منیپور کی گنگ بھیرتا میں اور منیپور کی استطیق کے بارے میں کسی نے ایک سب بولنے کہا اس لیے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا میں بھی کیا تھا منیپور گیا تھا اور میں گیا تھا دو سمدائی کے بیچ اتنی دوری بڑھ گئی ہے اتنی گھرنا پھائل گئی ہے ایک دوسرے کے پرتی کہ اس کو پاٹنا بہت مشکل ہے جتنے ہلکے میں آپ کہا رہے ہیں اس کو آپ نہیں پاٹ سکتے دونوں سمودائے کے لوگوں میں وسواص کی کمی ہم لوگ گئے تھے دونوں سمودائے کے رہت سویروں میں گئے تھے دونوں سمودائے کے لوگوں کا دونوں سمودائے کے لوگوں کا وسواص راج کی سرکار کے پرتی سماپت ہو گیا دونوں سمودائے کے لوگ آج راج سرکار کو پورے منیپور کی گھٹنا کے لیے دوست دے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کیا مانگ کیا تھا بیپکشنے بھائی بھائی آپ کر رہے ہیں کہ گری منتری جی بیان دینے کے لیے تیار تھے رکھا منتری جی بیان دینے کے لیے سب تیار تھے اس سرکار کس کی ہے سرکار کس کی سرکار ہے اس دیش کے آدھرنیے پردھان منتری جی ہاروٹ ہم بیپکش کے لوگ یہی کیا رہے ہیں کہ آدھرنیے پردھان منتری جی آج تین مئی سے آج تک لگاتار منیپور جل رہا ہے اور اس دیش کے پردھان منتری ایک سب نہیں بول رہا ہے وہاں کے جو ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں ان کے پرتی سمبیدنا کا بھی ایک سب نہیں بول رہا ہے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس دیش کے کسی راج میں پربوتر کے راج میں آپ ایک سب نہیں بول رہے ہیں ہموں کی یہی مانگتی کہ آدھرنیے پردھان منتری جی آئے اور منیپور کے بارے میں بتائیں منیپور کے لوگوں کے پرتی اپنی سمبیدنا بیقت کریں انہوں نے کہا نہیں اور جب رہا ہوں جاندی جی نے کہا کہ یہ اہنکار کا یہ مطلب یہ اہنکار کا پرتی کہا تو بہت لوگوں کو چلمل ہٹ لگی تسلیل لگ گئی نہیں ہے منیپور میں آج بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں میں بسواث پیدا کرنے کی ضرورت ہے دونوں سمودائے میں بسواث پیدا کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں کو پنرواسط کرنے کی ضرورت ہے آج بے گھر ہو کے لوگ مئی سے آج تک رہا سبیروں میں رہ رہے ہیں رہا سبیر میں گربتی محلاؤں کا گرب رہ رہی ہے وہاں پرشا پیڑا ہو رہا ہے وہاں بچے پیدے ہو رہے ہیں یہ درباگہ ہے اور آپ کہا رہے ہیں اس کو علاقہ علاقہ راجیوں کی چھٹ پوٹ گھٹناوں کو جوڑ کر آپ کہا رہے ہیں کہ بہت صحیح مہن بر تو تھارن کیا پردان منطری جی جرور کیا کیا نہیں پردان منطری پردان منطری جی اس دیس کے پردان منطری ہیں ان کا یہ کرتا بدائی تو نہیں بنتا ہے کہ اپنے راج میں کسی راج میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس کے بارے میں ہم ایک سب بولیں یہ کیا ہے یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے روم جل رہا تھا نیرو بمسی بجا رہا تھا اور دنکر جی کی ایک قویتہ ہے ہم آپ کو سبح پتی مہدے سنانا چاہتے ہیں کیا کہا کہا کہ میں گھر گھنگھور نیراسہ وادی ہوں تب تمہیں ٹٹولو ہردے دیش کا اور کہو لوگوں کے دل میں کہیں اسرو کیا باقی ہے بولو بولو بسمے میں یہ مک مون رہو یہ ہے دنکر جی کی قویتہ آپ مہن تھا آپ کو اس دیش کی جنتہ نے دیش شلانڈی کی جیمہ واری دی ہے لیکن ہے اور اس لئے آج بریش سواص پرستاؤ لاندھا고 مہودے بھو آئے گے بولیں گے چنتہ چوپ رہیے بیٹھے نا بھی آپ کو بتائیں گے بتائیں گے ابھی بھی بتا دیں گے ابھی بھی بتا دیں گے بیٹھیے بیٹھیے آرام چھے آرام بیٹھیے بیٹھیے سنیے دنکل جی آپ آپ بولیے آپ کا جب نمبر آئے تب بولیے گا آپ بولنے دیجئے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ٹھیک ہے جب آپ کا پکشکہ نمبر آئے گا اب آپ بولنے دیجئے بولیے بولیے ادھر دیانمتدی جائیے بولیے اب 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 جرہا بتا دیں آدھر نیے پردھان منتری جی ہم بتا دیں آدھر نیے پردھان میں نہیں جا رہی ہے نو سال سے اس دیست میں ساسن کر رہے ہیں اور اس دیس کی جنتہ آج اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے دوزار چودہ میں اس دیس کے پردھان منتری نریندر بودی جی جنال لڑ رہے تھے اس کے بل پر جیت رہے تھے اس دیس کے نوجوانوں پر اس دیس کے بروچگاروں پر کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس دیس کو اس دیس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا دو کلور بروچگاروں کو پرتیور سروچگار دیں گے نو سال ہو گیا اٹھارہ کلور کا تو حساب دیجئے اٹھارہ لاکھ کا بھی حساب نہیں دے رہے اٹھارہ لاکھ کا بھی حساب نہیں دے رہے کہے کہا اور بنا دیا کیا بنا کیا دیا ہاں روچگار دیا ایک آدمی کو ایک آدمی کو روچگار جو ملا ہو سب سے بروچگار تھا ہم نام نہیں بولیں گے کس کو روچگار دیا وہ نے یہ خود بتائیں کہ کس کو روچگار انہوں نے دیا جو سب سے بڑا بی رجگار تھا اور اس کو بھاری رجگار دے کے پورا اس دیس کے نمبر ون اور دنیا کے نمبر تین پر پہنچا دینے کا کام کی نام بتائیے آپ ہی کس کو اتنا بی رجگار تھا جس کو رجگار دی اس دیس کے نوجوانوں کو تو رجگار نہیں ملا ہم لوگ اچھنا لڑے تھے دو ایزار چودل جو بینگلور میں مہاراست میں اور الگ الگ سہروں میں جو لڑکے انجینئرنگ اور میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے سب اپنی پڑھائی چھوڑ کے گاؤں آ گئے تھے اور سب اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے ابھی بھاپ کو کوکی ممی پاپا بھوٹ دے دو موڈی جی کو ہم لوگو رجگار مل جائے گا کیا ہوا آج وہی لڑکے پانچ ہجار چار ہجار روپے کی نوکری کے لیے پرائیوٹ کمپنیوں میں دردر بھٹک رہے ہیں اٹھارہ کلور لوگوں کے رجگار کا حساب دیجئے بنا کیا دی آپ نے بنا کیا دی آپ نے ابھی رکشہ منتری جی نہیں ہے دیکھ رکشہ منتری جی نہیں ہے رکشہ منتری جی کو معلوم ہے اس دیس میں جو نیمیت سینہ میں بحالی ہوتی ہے لاکھوں نوجوانوں نے نیمیت بحالی میں دوڑ میں پاس کیا ان کا میڈیکل ہو گیا ان کا نیوکتی پتر جاری ہونا تھا اس کو پھاڑ کے پھیک دیا گیا اور چار سار کے لیے اگلی بیر بنا دیا گیا باہرے بھائی باہرے روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ کون سا روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ ہے یہی ہے آپ کا روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ مہدہ مہدہ دیس کے پردان منتری نے دوہزار چودہ میں گھوم گھوم کے بحسن دیا ارے بولیے نہ کہ نہیں بولے تھے کہ دوکڑوں لوگوں کا اگر ساس ہے ہمت ہے تو کہیے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دوکڑوں لوگوں کا روجگار دیں گے کالا دھن لائیں گے کالا دھن پورے دیس سے لائیں گے پورے دنیا میں جتنا کالا دھن ہے وہ لائیں گے ہر گریب کے کھاتے میں دس سے پندرن لاکھ روپیہ پہنچائیں گے ایک آدمی کو بھی نہیں ملا کالا دھن لانے کی تو بات چھوڑ دیجئے بیجے مالیا نیرب موڈی اور میہل چوکسی آپ کے آنکھ کے نیچے سے کالا دھن لے کے بھی دیش چلا گیا آپ کا بیٹھے رہ گیا آپ دیش کی جنتہ کو چھل رہے ہیں دیش کی جنتہ کو چھلنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس دیش کے گریہ منتری جی دوہجار چودہ کے چناؤں کے بعد ہم نے دیکھا ایک ٹی وی چینل پر انٹرویوڈ کا ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا دیش کے گریہ منتری جی سے کہ مانیے گریہ منتری جی آپ نے اس دیش میں نوجوانوں کو دو کڑھوں لوگوں کو پرتیوس روجگار دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ہر گریب کے کھاتے میں دس سے پندرہ لاکھ روپے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوا کیا کہا انہوں نے ان کا جواب تھا کہ چناؤں کے ٹائم میں اس طرح کے جملے کہہ جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے اس میں ہے کہ یہ کا دکھا دیں گے دکھا دیں گے اس میں ہے آپ کا گریہ منتری جی کا انٹرویو آپ کا گریہ منتری جی کا انٹرویو ہے دکھا دیں گے آپ کا گریہ منتری جی کا انٹرویو دکھا دیں گے جملہ کہیں گے چکلاتا آپ لوگ مختلف ہیں آج نرد موچ نہیں کرنا پھر چھوڑیے یہ پرائنٹ آف آڈر ہے یہ صبح پتی مہود ہے صبح پتی مہود ہے یہ ایسا دندہ نہیں چلے گا بیج میں کوئی پوائنٹ آف آڈر کے نام پر کھڑا ہوگے اور انرگل بات کریں گے یہ نہیں چلے گا یہ سب جملے واج ہیں یہ کیا بولیں گے جملہ جملہ کہتے ہیں ان کے ایک نمبر کے منتری نے اس دیس میں کہا کہ جو چناؤں میں ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جملہ ہوتا ہے یہ کہا رہے ہیں مہنگائی آج دیس میں سب سے بڑی سمجھ سے کیا ہے مہنگائی آپ مجھو اللہ یوجنہ آپ مجھو اللہ یوجنہ کی چرچاب آپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ مجھو اللہ یوجنہ میں جتنا سلنڈر آپ نے باٹا پانچ پرتیسط گھروں میں بھی آج وہ سلنڈر نہیں جل رہا کیوں چودہ سو روپے تیرہ سو روپے سلنڈر کا دام ہو گیا اب آپ اس کا نہیں پہلے بہت پیٹ تھپتہ پاتے تھے اپنا ہر بھاسن میں کہتے تھے مجھو اللہ یوجنہ مجھو اللہ یوجنہ مجھو اللہ یوجنہ اب سانتی میں قائم ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں برستہ چارکی آجکل آپ دیس بھر میں گھوم گھوم کے برستہ چارکی چرچاب مہاراسٹ میں کیا ہوا ستر ہزار کڑول پردہان منتری کا سنے پردہان منتری کا بھاسن سنے ستر ہزار کڑول کا مہاراسٹ میں گھوٹالہ ہو گیا مہاراسٹ میں ستر ہزار کڑول کا گھوٹالہ ہوا اب تین دن کے اندر سب کو واسنگ مسین انٹ ڈال کے ایک سیکنڈ میں باہر نکال دیا سب کو سرکار میں سانی کر لی باہر ہے کرناٹک کے چناؤں لڑے دینا بھی کرناٹک کے چناؤں میں برشتہ چار سب سے بڑا مددہ تھا پرلا جو سی جی یہاں بیٹے ہیں ان کو پتا ہوگا برشتہ چار چالیس حجات وہ بھی بتائیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو چنتہ مت کری وہ بھی بتا رہے ہیں کار ایک منٹ وہ بھی بتائیں گے آپ کو آپ کرناٹک میں چالیس لاکھ چالیس لاکھ کی چرچہ ہر گھر میں تھی ہر سڑک پر تھی ہر چوک پر تھی ہر چوراہے پر تھی آپ برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا برشتہ چار کے خلاب بولنے کا آپ کیا کر رہے ہیں کل کل وہ بھی بتائیں گے چنتہ مت کریے رہے ہیں وہ ابھی بتا رہے ہیں وہ ابھی بتاتے ہیں ابھی آپ کو ابھی آ رہے ہیں اسی پر اسی پر آ رہا ہے چنتا مت کریے نا آرے بیٹھئے نا اسی پر آ رہا ہے ایڈریز ہے چیر آن لی کڑھا ادھر تکیے اتنا چپیٹ کی طرف بات کریں کہاں یہاں بیٹھے آپ نسیکان جی کل بہتنے رہے تھے آپ اپنی بات کریے خالی فنڈنگ کرتے تھے اس کمپنی کے بھی آپ میں فنڈنگ کرتے تھے اس کا وہی زوجرہ نام بتائیے فنڈنگ کرتے تھے تو اس لیے جس لیے گری منتری جی نے گری منتری جی نے چرچہ کیا دلی ویدھیک پر چرچہ کے دوران کہا ارے بھائی چھوڑیے نا بیٹھئے نا بیٹھئے بیٹھئے گئے تھے آپ بھی گئے تھے کہاں گئے تھے وہ ہم بول گئے آپ للن بابو آپ ادھر بات کیجئے بات کیجئے ادھر جان دیجئے دو ہجار بائیس دو ہجار بائیس دو ہجار بائیس میں جب حملوں کا گٹھ وندھن بنا نو اگسٹ کو یہ نو اگسٹ دو ہجار بائیٹ تاب سے ان کو تیتلی لگ گئی تاب سے ان کو بھاری تیتلی لگ گئی پورا دیکھ خجلہ رہا ہے سب کا دیکھ خجلہ رہا ہے دو ہجار سترہ میں ابھی بتائیں گے آپ کے بھوی سوانی کا بھی آپ کے گریہ منتری جی کتنے بڑے بھوی سو بکتا ہے دو ہجار بائیس میں جب ہوا تیتلی لگ گئی تیتلی لگ گئی اس لیے کہ پندرہ دو ہجار پندرہ میں جب تین پانچوں کا جنتا دلیو کا اور کانگریس پارٹی کا تو گریہ منتری جی تین مہینہ بیہار میں کیمپ کی تین مہینہ بیہار میں کیمپ کی اور کھرے بیٹھئے نا آپ دلیو کا بیٹھئے بیہار کے بارے میں کیا جانتے ہو اے بی سی ڈی جانتے ہو اے بی سی ڈی جانتے ہو آپ 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 بار بار ادھر کیوں دیتے ہیں تو آپ ادھر بات کریے نا تو جب گٹھو ہیں نا تین مہینہ بھی وہاں تین مہینہ تین مہینہ تین مہینہ جریہ منتری جی کیمپ کیے تین مہینہ جریہ منتری جی کیمپ کیے اور 43 آم سوائز دیش کے عادر نیئے پردھان منتری جی نے کی جو ریکارڈ ہے کسی رج کے بیدھان سوا کے چناؤں میں پردھان منتری نے 43 آم سوا کی ہوگی یہ ریکارڈ ہے اور سیٹ آیا 52 52 سمٹ گئے اور جب ان کا نہیں چلا تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے لالو جی کے پریوار کہ ہاں چھاپا مروانے کا کام کی ہے اور جب چھاپا مروانے کے کارن 2017 میں ہمارا گھٹ وندھن ٹوٹا تو 17 سے 22 کچھ نہیں ہوا 2017 سے 2022 کچھ نہیں ہوا سانتی میں ان کے تینوں پالتو توتے سانت بیٹھ گئے اور جیسے ہی نو اگست 2022 کو پھر سے گھٹ وندھن ہوا تینوں توتہ چالو ہو گئے تینوں توتہ دورہ کر رہے لگاتار دورہ کر رہے لگاتار چھاپا مار رہے ارے مارتے رہو بیہار کا چالیس میں چالیس ہی ٹھا رہو گئے اور اور آپ کو بتا دے اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں سبح پتی مہد ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں اس کے دیش کے گریم منتری جی جو ہے وہ بہت بھاری بھوی سبقتہ بھی جوتیس کا گھان ہے ان کو ابھی کار رہے تھے اس دن دلی پر دو ہزار چوب اس میں پھر سے نریندر موزی جی اس دیش کے پردھان منتری بنیں گے اب ان کے جوتیس گیان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بولیے گا تو ریکارڈ میں آئے گا تب بولیے گا جی دو ہزار پندرہ میں انہوں نے گریم منتری جی نے آئے کچھ ریکارڈ میں نہیں جارہا ہے بیٹھئے کہ جن دن بیہار کے چناؤں کے گنتی ہوگی اوہ دن ایک گیارہ وجہ نتیش کمار جی تیاک پتر دیں گے بارہ وجہ پردھان موعدی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بیہار میں بنے گی ان کا بھوی سبانی پھیل کر گیا بھوی سبانی پھیل کر گیا گریم منتری جی کا باون گو ماتر سیٹ آیا دو ہزارے کئیس میں جلے بنگال میں چناؤں لڑ رہے تھے کہیں دو تہائی بہمت سے سرکار بنائیں گے ہار گئے دو ہزار بائیس میں ہیما چل گئے وہاں کہیں سرکار بنا رہے ہیں بھوی سبانی پھیل کر گیا کرنا تک گئے وہاں کہیں دو تہائی سے سرکار بنا رہے ہیں ہار گئے دو ہزار چوبیس بھی آپ جرور ہاریں گے آپ کا بھوی سی ہی بتا رہا ہے اور آپ ایک بات بتا جاتے ہیں دو تین منٹ دو تین منٹ میں دو تین منٹ میں کنکلوڈ کریں گے سب آپ پتی مہدر آئی گریم منتری جی کا عادت ہے سب ان کا گریم منتری جی کا عادت ہے بیہار میں ابھی تین بار گئے تین دورہ کر لیے ہیں ایک و پہلا دورہ میں گئے بیٹھئے کیا پائنٹ آف آڈر ہے کیا پائنٹ آف آڈر ہے جی جی کیا 352 352 سر بیٹھئے بیٹھئے آپ انہوں نے انہوں نے کئی ایک باتیں جو ہے دیفیمیٹری ماننے گریم منتری جی کے لیے کی ہیں 352 یہ کہتا ہے کہ وہ سدن کے سدسے ہیں بینا یہ نوٹس کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو باہر بولی گئی ہیں وہ نہیں بہ سکتے ہیں ماننے رنجن جی جو ہے للن جی اس سدن کے میرے سے زیادہ بریشت سدس ہیں یہاں کے نیم کانون کے بارے میں ان کو زیادہ جان کریے اس لئے جو بھی باتیں انہوں نے کہی وہ ایکسپنج کر دینا چاہیے اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کر دی جائے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے جی جو گیا جی جو گیا چھوڑ دیجی لیں جی کجھ نہیں بولے ان کا چھوڑ دیجی اور سبحاپتی مہدے تین بار گئے گریہ منتری جی بیہار پہلا بار گئے پرنیا پرنیا میں پرنیا میں بھاسن دیئے بھاسن دیئے کہے کہ پرنیا کا ہوای اڈا موڈی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا جنگتہ ہاں سرائی تھی جس کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس کو ہی بنوا دیئے ہوای اڈا اور ایسا بڑا بھاری جملے باتوں نے کہیں نہیں بھائی جس ہوای اڈے کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس ہوای اڈے کو بنوا دیئے یا یہی ادھیکتے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہی فیڈ بیک دیئے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد گئے ابھی لکھی سرائے میں ابھی لکھی سرائے گئے ابھی لکھی سرائے گئے لکھی سرائے میں جا کے انہوں نے کیا کہا مونگیر میں انجنئرنگ کالیج موڈی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا میڈیکل کالیج بنوایا کی نہیں بنوایا ہر گھرنل کا جل موڈی جی نے پہنچایا کی نہیں پہنچایا تینوں جھوٹ ہے تینوں سفید جھوٹ ہے مونگیر کا میڈیکل کولیج ایک روپیہ کیندر کا نہیں ہے مونگیر کا انجینئرنگ کولیج ایک روپیہ کیندر کا نہیں ہے مونگیر بیہار میں ہر گھرنل کا جل ایک روپیہ راج کی سرکار نے کیندر سے نہیں لیا انہوں نے آفر کیا انہوں نے ٹھکرا دیا کہاں نہیں لیں گے نہیں لیں گے تمہاری فطرت ہے کیندر سرکار کی فطرت ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے اس میں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اب پیسہ دے کے کہتے ہیں تو میرا یوجنا ہے نیتیج جی نے کہا ایک روپیہ نہیں لیں گے ایک روپیہ نہیں لیں گے ہم اپنی طاقت پر کریں گے اور یہ کام نہیں کیا سرمی نہیں آتا ہے ہی بھی گئے تھے لکھی سرائے میں یہ ہی بتایا ہوں گے کہ میں میڈیکل کولیج بنوا دیا انگینئرین کولیج بنوا دیا اور گھرنل کا جلبنوا دیا لڑنجی اس دیس کے گریہ منتری گریہ منتری جی اسی طرح کے بیان کرنے کے آدھی ہیں ارے جمہوین کاس میر میں پی ڈی پی کون تھا کیوں سمجھوٹا کیے تھے آپ کا نیچرل لے لائی تھا کیا آپ کا سوہاوی سوہاوی گڑوندن تھا بات بنا رہے ہیں بات بنا رہے ہیں اور یہاں بھاسن دیتے ہیں جمہوین کاس میر کا مفتی محبوبہ مفتی سے گھٹوندن کیا کی نہیں کیا کیوں کیا ہم لوگ ایک پارٹی میں رہے ہیں اس پارٹی کا نرمان ہم لوگوں نے کیا تھا اس لئے رہیں گے آپ تک ہاتھ اسی کے ساتھ بس کنکلوڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سبح پتی مہدہ میں عویش سواس پرستاؤ کا سمرتن کرتا ہوں اور ان کی دوہجار چوبیس میں بدائی کا شریف بدائی کا اعلان